سید وقار الدین سوال کر رہے ہیں کہیں سید کو اپنی ذات لوگوں کے درمیان چھپانا چاہیے یا لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیے ہم جیساں تو چاہے گا کہ ظاہر ہو تاکہ ہم موقع ملے دھدب کریں بس وہ آپ کمائیں لیکن خود اپنے طور پر اپنی اپنے طور پر سوچنا ہے مانا نہیں ہے بڑے بڑے والوں میں آپ کو سید لکھتے ہیں جو سید ہوتے ہیں اس میں خود اپنے اوپر اور کر رہا ہے اگر سید ہونا اس لئے ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ عزت کریں گے کھڑے ہو جائیں گے آگے جگہ دے دیں گے نظر آنے شکر آنے کی ترقیب بنے گی تو پھر یہ تو مضموم نیتیں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسی ہے کیفیت پھر آدمی اپنا کو چھپائے یہ اسی معافیت ہے اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے اتنا بین یازی کا جہن ہے کہ کوئی عدب کرے اور اس لئے وہ ظاہر نہیں کر رہا مطلقا جیسے لوگ سرنیم اپنا بیان کرتے اس طرح اگر وہ سید کہتا لکھتا ہے کوئی رج نہیں ہے لیکن یہ کہ نازک معاملہ بہتا ہے اس میں مجھے تو ہی واسطہ پڑا ہے کیونکہ میں عام طور پر جب توفے دیتا ہوں سیدوں کو ڈبل دیتا ہوں تو مجھے آگر کہتے ہیں میں شاہ صاحب ہوں میں سید صاحب ہوں میں سید ہوں تو یوں مطلب مجھے سوڑا یوں تعجب ہوتا ہے کہ صرف یعنی توفہ لینے کے لئے اتنا سستا نہ بنے بندہ کہ ڈبل توفہ مل جائے یہ مجھے تدریبا اس لئے بول رہا ہوں دور بڑا انداز ہو گئے اخلاص جو ہے نا اس کے علم میں کمیب ہوتا ہے ایسے ماحول نہیں ہیں ایسی صحبتیں نہیں ہیں اس لئے وہ آپ جیسے کوئی اپنے نام کے لئے حافظ لکھتے ہیں تو حرج نہیں اس میں اب اس لئے لکھتا ہے کہ لوگ حافظ آپ حافظ آپ کے لئے کر آگے بھی ٹھائیں گے وہ کچھ خدمت کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ نیت تو بڑی خراب ہے مضموم ہے بالکل نہیں ہونی چاہیے اظہار بھی نہ کرے اگر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے ایسی کیفیت پر تو اظہار نہ کرے اظہار قاری قاری صاحب لوگ بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے تو پھر اب اس وجہ سے کہ عزت ہو اپنا لفظ قاری ظاہر کرنا یا حاجی ظاہر کرنا اپنے آپ کو کہ لوگ حاجی صاحب حاجی صاحب کے کر تھوڑا مان دیں گے عزت دیں گے تو پھر ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور اگر ایسا کو حرج نہیں ہے تو انم العمالو بین نیات عمال کا در و مدر نیت پر ہے اپنے اپنے طور پر مطلب ظاہر کریں اب جسے حدیث پاک میں من قال عالم من قال انا عالم فہوا جاہل کہ جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے یہ حدیث پاک ہے تو اب ضرورت ہے اگر کوئی عالم ہونا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ضرورت ہے تاکہ لوگ مسئلے معلوم کریں یہ نہیں کہ میرے ہاتھ پرچوں میں مجھے مان دیں نظر آنے دیں شکر آنے دیں یہ نیت نہ ہو اگر مجھ سے دین کی بات سیکھیں تو اگر اس نیت سے کہا تو ٹھیک ہے بہاری شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عالم کوئی سا لباس مقصود پہنتا ہے اور نیت یہ اس کے کہ لوگ قریب آئیں مجھ سے دین سیکھیں مسئلے دریافت کریں تو اچھے نیت ہے صحیح اس کو یقیناً ثواب بھی ملے گا اسے نیت سے مگر اس لیے کہ لوگ عزت کریں آگے بٹھائیں تو نعرہ لگائیں آج کل یوں ٹرینڈ ہے اس طرح کی وجہ سے وہ حضرت اور علامہ بنتا ہے تو اس کو اپنی خیر منعنی چاہیے آخرت کے ایسا کارگز نہیں کرنا چاہیے عزت ذلت اللہ دیتا ہے تو اپنے آپ کو اس لیے مفتی کہتا ہے ہے جب کہ کہ لوگ فتوہ لیں اور دین کی بات مجھ سے معلوم کریں پتہ نہیں ہوگا بالکل عام لوگوں کی طرح ہوگا تو دین سیکھے گا کس سے تو اس سنیے سے مفتی مفتی اپنے آپ کو مفتی ظاہر کرے گا تو صحیح ہے اگر اس لیے سے ظاہر کرے گا لوگا ہاتھ پہر چومیں اور نظرانے شکرانے سے نوازیں یہ پھر غلط ہو جائے گی نیت تو ہر ایک کے ساتھ اپنی اپنی نیت ہوتی ہے صلو علیہ اللہ حبیب صلو علیہ و حکمت